آج بھی ہماری دھرتی پر بہت سارے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آج کے سامنے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اتنی ترقی کے باباجود بھی ہمارے سائنٹیسٹ ان ساری رازوں کے راستوں کو سلجانے میں اصمت رہے ہیں اور ان میں سے ہی ایک انسلجی ہوئی راز ہے بارمرا ٹریانگل اور آپ میں سے جن لوگوں کو بارمرا ٹریانگل کے بڑے میں نہیں پتا میں ان لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بارمرا ٹریانگل اٹلانٹک ماہ ساگر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سے گجرنے والی لگ بک ساری جہاج اور ایرشیف ایک عجیب طرح سے گائے ہو جاتے ہیں بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایسے ایوے پو ایلین ٹیکنالوجی یا پھر ٹائم ٹریبل کا کچھ کنیکشن ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم سب مل کر بارمرا ٹریانگل کی رہنس کو بھیج کرنے کی کوشش کریں گے اور میں آپ سب لوگوں کو بارمرا ٹریانگل سے جوڑی کچھ حیران کر دینے والے رج سمائے گھٹناوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو اگر آپ کو بارمرا ٹریانگل سے جوڑی ساری رازوں کو جاننا ہے تو اس ویڈیو کو بینا سکپ کے انٹرک ضرور دیکھیں تو اس ویڈیو کا لائک کا ایم رکھتے ہیں ہم لوگ 30 لائک تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ نیچے جا کے فٹا فٹ سے لائک کر دو بارمرا ٹریانگل سے جوڑی کچھ بیسک چیزیں جان لیں نورٹ ارلانٹک مہنس اگر کا 13 لاکھ سکوائر فٹ کا حصہ لے کر گھٹیت ہوئی ہے یہ بارمرا ٹریانگل پر اس کے ایک زیکٹ لوکیشن کے بارے میں تو سائے لگیسی کو پتا ہو پر اس کا ایک دھنزلا سا چتر بہنگانیوں کے دماغ میں ضرور ہے اور وہ میامی سے شروع ہو کر بارمرا ٹریانگل کو لے کر پورٹسکو پہ جا کر ختم ہوتا ہے اگر آپ نے میری باتوں پر گوھر کیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ ان ساری جگہوں کو سٹریٹ لائن سے جوڑیں گے تو ایک ٹریانگل لائک سے فارم کرے گا اور اسی قرآن سے اسے بارمرا ٹریانگل کہا جاتا ہے اور اگر میں گلت نہیں ہوں تو آپ میں سے بہت ساری لوگ اسے ڈیبل ٹریانگل کے نام سے بھی جانتے ہوں گے now i know that کہ آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے بارمرا ٹریانگل کی رہزتر کیا ہے اور کیوں لوگ اسے اتنا زیادہ میشٹری از مانتے ہیں ان ساری کہانیوں کا شروع بات ہوا تھا سن انیس سو بیالیس میں جب کلمباز اپنی سمودری جاتر پڑ تھا اور وہ جب اس جگہ سے گزر رہے تھے تب اس نے ایک انجانی رسمی کو دیکھا تھا اور یا تک کہ اس نے اپنی دیشا جانتے کے آجانا خراب ہو جانے کے بارے میں بھی جنرے کیا تھا تو چلی اب جانتے ہیں کچھ ایسے گھٹناوں کے بارے میں جو بارمرا ٹریانگل کے رسمی کو اور بھی ڈڑاونا اور خوابنات بناتا ہے یو ایس سائیکلوپس یو ایس سائیکلوپس تتکالین یو ایس نیوی کا ایک بہت ادھونیک جہاز تھا اور اس کا استعمال والڈ وار وان میں امریکن سیندل کے لیے ساموکری پہنچ آنے میں کیا جاتا تھا آٹھ جانواری 1988 کو یہ جہاز لیپٹرن کمانڈر پولی کے نسید سمی ریوڈی جنرلو باجن کے لیے رہانا ہوا 28 جنرلوڈی کو ریو پہنچ کر یہ جہاز دو ہفتہ پہی رکا اور اس کے بعد بارٹی مور کے لیے نکل گیا پر نکلنے سے پہلے جہاز میں 33 جاتری چلے اور ان میں سے ایک امریکن دوتابات کے ریپریزنٹری بھی تھے وہاں سے سیدھا بارٹی مور جانے سے پہلے پولی نے جہاز کو بربرڈوز کی طرف مورنے کا آگز دیا تاکہ وہاں سے کچھ سامان لوٹ کر لیا جا سکے فائنالی 4 مارچ کو بارٹی مور کے لیے روانہ ہو گیا پر یہ جہاز کبھی بارٹی مور نہیں پہنچی راستہ میں اس کا کیا ہوا اس کے بارے میں تو سائد کسی کو پتا ہو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولی جو ایک پرو جرمن تھا اور اسی لئے اس نے پورے جہاز کو جرمن میں لے کر چلے گئے اور ایک تھیوری یہ بھی کہتی کہ پولی اور امریکن ریپریزنٹریٹی میں نے مل کر یہ جہاز کو دوبا دیا اور حیران کر دینے ہوئی بات یہ تھی کہ یہ جہاز بے بارٹیانگل کے اسی حصتوں میں گائے ہوا جہاز سے بہت سارے جہاز اور آئرکرپس مسئل ہو جاتے ہیں ان ساری گھٹناو کے باواجون بھی USA نے آج تک بارٹیانگل کے اسیتر پر سوال اٹھائے ہیں فلائٹ نائنٹین بارٹیانگل سے جوڑی ساری گھٹناو میں سے فلائٹ نائنٹین کے گہانی سب سے رہت سجنک ہے فلائٹ نائنٹین اس سمیے کا بوم پھیکنے بالا بیوان ایبنجرپ کا کورڈ نیم تھا جس نے فلوڈیڈا کے نیبل ویسے 5 ڈیسمبر 1945 کو اڑان بھلی تھی اس پلین کو اس سمیے کا ایڈمانس بیٹل پلینوں میں سے ایک مانا جاتا تھا US کمانڈر چارلیس ٹریلر اس وقت تھے اس پلین کے نیدے سر تھے اور اس کے ساتھ 13 فلینی پائلرز بھی تھے بیوان کا ہوایڈیس پوڈ اوڈیاس کے لے پورس دیسا میں سمودر میں 56 مل تک آگے جانا نیدھاریت تھا اور یہ ایڈیا بہام آس کا تھا اس کے بعد ساتھ 13 مل تک آگے جا کر انہیں ادھر کی طرف موننا تھا جو ہوا سے 13 مل کی دوری پر تھا اس کے بعد انہیں دو بڑا لوٹ کر فلوریڈ آنا تھا اگر آپ نے گوھر کیا ہو تو آپ سمجھ باگر کہ یہ جتنا بھی ایڈیا انہوں نے فلائٹ سے کور کیا تھا وہ ایک ٹریانگل کا سیف کھوم کر رہا تھا دین کے گریب سارے تین بجے ٹریلر سوچنا دیتا ہے کہ ان کا دشا جانترہ کام نہیں کر رہا اور وہ لوگ فلوریڈا کی طرف نہ اور کر دکھین دشا کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا کانٹرل ٹاور نے ٹیلر کو سجد کیا کہ وہ دو بارہ بیس کی طرف لڑنے کے لیے اس تر دشا کی طرف بران مرے 15 مینٹ بعد پھر سے کانٹرل ٹاور کو ٹیلر کا میسیج ملا اس باروں کافی کانفیوز اور چنطہ میں تھے انہوں نے کہا کہ انہیں آس پاس کوئی زمین نظر نہیں آ رہی اور وہ لوگ پوری طرح سے بھڑک چکے ہیں جبک پانچ بچ کر پچاس منٹ بعد سلائٹ نینٹ کی بیمان دو بار ریڈر پر نظر آیا لیکن کچھ ہی پلوں میں اس کا سمبر پھر سے ٹوٹ گیا ان کے پلین کا فیول ختم ہونے والا تھا اور آسمان میں بہت کالے وادل تھے اور موسام بھی کفی کھڑاک تھا ان سب کارونوں سے سات بچ کے ستائیس منٹ پر ایر بیس سے دو مارکی نیڈی نام پلین سلائٹ نینٹ کی کھوڑ کرنے میں نکل گیا لیکن ان میں سے ایک کھوڑی بیمانی لوٹ کر باپاس آیا باقیوں کا کیا ہوا اس کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا ٹائم ریپ انسیڈنٹ بروز گرنن کے ساتھ گھٹی ہے گھٹنا ہے بہت ہی عدبودار بیباد کون ہے بروز گرنن جونئر ایک بہت ہی جوسی لا پائلٹ تھا بیس سال کی عمرہ میں ہی اس نے چھے سو میل تک کی پلین ورانی کی لائن ٹائم کروز کر لیا تھا وہ فلوریڈ اور بہام آس کے ایک خیترے سے کافی فیملی آر بھی تھا سال انیس ستر میں بروز نے اپنے پیتا اور ان کے بیزنیس پارٹران کے ساتھ بہام آس کے انڈوس ٹاؤن ایئر پر اس سے اڑان بھڑی جب لوگ برنٹ ریانگل کے اوپر سے گجر رہے تھے تب بروز نے اپنے سامنے کچھ ہی دوری پر عجیب طرح کے گھنے اور کالے بادل دیکھے وہ کچھ سوچ پا تھا اس سے پہلے ان کا پلین گھنے کالے بادلوں کے اندر پھیچا چلا گیا تھا دس منٹ بعد ان کا جہاں جس بادلوں سے بہاڑ نکلا تب ان کے سامنے کھلا آتمان تھا پر کچھ ہی آگے چلنے پر پھٹ سے گھنے کالے بادل نے ان لوگوں کو گھیڑ ڈالا انہیں لگا کہ یہ ساڑے بادل جمیل سے نکل رہے ہیں جب دوسری بار بروز کا پلین اس کالے بادل کے اندر داخل رہا تب اس کو سامنے ایک بہت ہی تیز روزیں دیکھیں اور جتنا آگے گہرائے میں بڑھ رہے تھے روزیں اور بھی تیز ہو رہی تھیں اس گھنے کالے بادل سے بروز کے نکلنے کی ساری کوشش ناکام ہو گئی لگ بگ آدھے گھنٹے اڑنے کے بعد بروز کو سامنے ایک یو سیپ کا راستہ دیکھا جیسے ہی اس کے اندر داخل ہوا ایک بڑے بادل کے ٹنل نے اس کو اندر نگر لیا اس کے اندر سے بیس میٹھ رنے کے بعد وہ کھولے آسمان میں آ گیا پر تب تک سارے میٹھین اور ناڈی کے سن سسٹیم نے کام کرنا بند کر دیا تھا اس پوری گھٹناوں میں حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی منزل سے تیرہ میٹ کی دوری پٹھا جس دیسٹنس کو پورا کرنے میں پچھتر میٹ سے زیادہ کا سمیں لگتا ہے وہ انہوں نے پیتالیس میٹ کے اندر کیسے پورا کر دیا گروز کا ماننا تھا کہ اس کا پلین کسی طرح کے ٹائم لوپول میں پھنس گیا ہوگا جس نے اسے تیرس میٹ آگے تک دھکیل دیا پر یا پر سچ کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا now i know that کیا آپ سبھی سوچ رہے ہیں گے کہ باربنو ٹرینگل سے جوڑی ان ساری گھٹناوں کا کارڈن کیا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے میں امریکن سائنٹیسٹوں کی بتاوی بھی کچھ نوالیج اوپر دھیان دینا چاہتا ہو امریکن سائنٹیسٹوں نے دعویٰ کیا ہے کہ باربنو ٹرینگل سے جوڑی رہ سمائی گھٹناوں کا کارڈن ہے 270 مل پرتی گھنٹے کے رفتار سے چل رہی توفان اسے ایار بوم بھی کہا جاتا ہے باربنو ٹرینگل کے اوپر کے بادل ہیکسا کون کی طرح ہے اور یہ بادل اس طرح سے نیچے دواب ڈالتا ہے کہ وہاں پر ہوا 270 مل پر ہوا کے رفتار پکل لیتی ہے یہ بادل سنی گھر کے آس پاس پائے جانے والے رین کی آکار گئے ہوتے ہیں اتنی جانکاری کے بابا جود بھی باربنو ٹرینگل کا راج آج بھی سلج نہیں پایا ہے آج بھی یہاں سے پڑی اور لگ بک تین میمان اور آٹھ جہہج گھائے ہوتے ہیں آج کے لیے بس اتنے تو میرا آج کا سوال آپ سکتے ہیں کہ باربنو ٹرینگل سے جوڑی ساری جازوں کے پیچھے کوئی انجان سکتی کا حق ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو باربنو ٹرینگل سے جوڑی کوئی بھی جان کری یا پھر فیوری کو گوھر سے جان نہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں منشن کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو چھوڑ کے جانے سے پہرے ہمارے چینل کو بھی جلو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیکھنے بیل بٹن کو بھی آل سے ٹک کر دیں کیونکہ ہم ایسی مجھدار ویڈیوز لاتے رہتے ہیں